نمسکر دوستو ساغت ہے آپ کا جی کے ورڈ میں جیسا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا یورپی بلیس کا جو ازریک جام ہونے والا ہے اس کی ہندی کی تیاری ہم لوگ کروائیں گے آپ سے تو اس کے ساتھ سے جو پہلا سیٹ 1 اور سیٹ 2 ہم لوگ پہلے کروا چکے ہیں جس کا لنک آپ کو مل جائے گا آج کروائیں گے سیٹ 3 ہندی میں ہمیں ٹارکٹ رکھنا ہے سیٹس میں سے سیٹس نمبر لانے کے لیے اسی کی تیاری ہم لوگ کریں گے اس کا انجواب کو پتا ہے کوششن پیپل لگانے سے یہ ہو جاتا ہے ہم لوگ کے اندر کانفیڈنس آتا ہے کہ ہم لوگ کیا آگے فیس کرنے والے ہیں جب ایکزام روم میں بیٹھ ہوگے وہاں اچانک وہ آئے گا کوششن تو پھر گبرہت ہو جاتی ہے اس سے کیا ہو جاتا ہے کوششن غلط ہو جاتا ہے تو کیا کرنا ہے ہمیں یہی کرنا ہے کہ گبرہت نہ ہو اور زیادہ سے زیادہ کوششن صحیح ہو ماں ٹارگٹ کیا ہے جتنے کوششن آتے ہیں 37 میں 37 کوششن ہندی کے صحیح کرنے ہیں تو اس کے لیے کیا ہے تو یو پی پلس کے ایکزام ہو چکے ہیں پہلے سے وہی جو ہے انہی کی فوٹوز جو ہیں یہ فوٹوز ہیں آپ کے پاس تاکہ بلکل ویسے ہی فیل آئے جیسے ایکزام میں ایٹھے ہوئے آپ کو بلگتا ہے وہی پرنٹنگ ہے تو اسی کا یوز کر کے آپ کو پڑھنا اور سمجھنے میں سمجھیا نہیں ہوگی آپ کو وہ فیملی ہے لگے گا آپ کو لگے گا یہ ہم پہلے کر چکے ہیں جس سے کوئی دیکھ کر نہیں ہوگی تو آج ہم لوگ کریں گے سیٹ سے چلی پہلا کوششن کرتے ہیں نم لکھت میں سے کس بھی قلب میں سدھ واقع ہے واقع سدھ چیک کرنا ہے پہلا واقع ہے وہ آفیس میں بیٹھا میری پتکچھا کر رہا ہے بیٹھا نہیں ہوگا یہاں پہ ہوگا بیٹھ کر میری پتکچھا کر رہا ہے دس بجنے کو پندہ منٹ ہے کون ہی ہوتا دس بجنے میں پندہ منٹ ہے دس بجنے میں پندہ منٹ ہے دین دربلوں کو پیار کرنا مانا ہوتا ہے یہ صحیح لگ رہا ہے لڑکے آدھیا پک کو پسن پوچھتے ہیں کون ہی ہوگا یہاں پہ سے ہوگا تو ہم نے کیا کیا جو تین غلط تھے ان کو اٹھا دیا اور جو ایک صحیح تھا سی تو اس کا صحیح آنسر کیا ہو جائے گا اگلا کوششن دیکھتے ہیں نم لکھت میں سے پولنگ سبد کا چین کیجئے سب ت fandat چین کرنا ہمیں یہاں پہ دیکھیں کیا ہے پرا د ہنتا پرا د ہنتا میں یہ اسٹرلن ہے یہ کیا ہے اسٹرلنگ اجوائن اجوائن مسالہ ہے یہ کیا ہے اسٹرلنگ مدرکہ یہ کیا ہے اسٹرلنگ بیہار بیہار رہنے کا اسطحان بہت جنوں کو رہنے کا اسطحان جو ہے وہ بیہار ہے تو یہ کیا ہے پولنگ اگلا کوششن دیکھتے ہیں اگلا کوششن پوچھا گیا ہے سب ہی word hence سانسکرٹ کے سبڈ ہوتے ہیں وہ تجسم سبڈ کہلاتے ہیں مطلب کٹھین ہوتے ہیں جیسے کمہار کمہار کیا ہے یہ تجسم سبڈ ہے اس کا کیا ہوگا کمکار گدھا یہ کیا ہے تجسم سبڈ ہے اس میں بھی ہی آ گیا ہے اس کا اگلا کوششن نلین اور راجیو سبڈ کس کے پرزیو آچی ہیں اپون کے نہیں امبر کے نہیں اتکرس کے نہیں کس کے پرزیو آچی ہیں کمل کے کمل راجیو نلین ستدر یہ کس کے پرزیو آچی ہوتے ہیں یہ سب کمل کی پرزیو آچی ہوتے ہیں اگلا کوششن دیکھتے ہیں پورا وہ اترہ کی بیچ کی دیسہ دیسہ ہم لوگ جانتے ہیں چار دیسہ میں ہوتی ہیں اس میں کیا ہو گیا یہ اترہ ہو گیا یہ دکشن یہ پورا اور یہ بخشن تو اس نے پوچھا کہ یہ دیسہ کونسی یہ والی اترہ اور پورا کی بیچ کی دیسہ اترہ پورا کی بیچ کی دیسہ ہوتی اسان کیا ہوتی اسان اسان کونس جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے پورا بھول اترہ کی بیچ کی دیسہ اگلا کوششن دیکھ لیتے ہیں ستسم بھرنا تک سب کا صحیح اعتبیت صحیح اعتبیت پوچھا یہاں پہ تو کیا ہے پراکت 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 اور پراکت پراکت مطلب ہو گیا یثار اور پراکت مطلب ایک بھاسا کا نام سسدر سسیدر سسدر کیا ہو گیا سسدر مطلب ہو گیا چاند سسیدر کیا ہو گیا سیو مطلب چندما کو دھان کرنے والے تو یہ والا پہلا والا تو غلط ہے دوسرا والا صحیح ہے اگلا چپ کر لیتے ہیں زرن اور ورن ورن مطلب کیا ہو گیا زنگ اور زرن مطلب کیا ہو گیا گھاؤ یہ اُلٹا دیا ہو گیا جس مطلب کیا ہوتا ہے جہر تو یہ سب غلط ہے صحیح کیا ہو گیا اس کا ب تو اس کا انصر کیا ہے ا اور اس کا انصر ہے ب اگلا کوششن دیکھ لیتے ہیں اگلا کوششن پوچھا گیا ہے ابھی بھاساڈ سمجھیں اپساڈ کیا ہے اپساڈ کیا ہوتا ہے اپساڈ کیا ہوتا ہے مول سبد کیا آگے لگتا ہے اپساڈ مول سبد اور بعد میں لگتا ہے پتے تو اپساڈ اس میں کیا ہے مول سبد جو ہے وہ ہے بھاساڈ تو اپسا کس کا کہہ ہے ابھی بہفر ابھی بہفر کہاں ہے ابھی بی اگلا رکت رنجت رکت رنجت میں کون سا سماس ہے رکت رنجت رکت رنجت رکت رنجت میں سماس ہے تد پرست سماس رکت رنجت میں سماس کون سا ہے تد پرست سماس ہے اگلا کوششن دیکھ لیتے ہیں اگلا کوششن ہے کیوں کب کون سے سربنام کیوں دہار ہے کیوں کب کون سے سربنام کیوں دہار ہے کیوں اور کب یہ کیا ہے کوششن ہے کیوں کب ہونے والا ہے کیوں اگلا کوشن مدیدالے مدیدالے سبد میں سندی بچھیت سندی بچھیت کی کاسیت کیا ہوتی ہے جو دو سبد ہوتے ہیں دونوں کے اپنے اپنے ہاتھ ہوتے ہیں دونوں سبدوں کو ملا کے ایک نیا سبد نیمار کیا جاتا ہے جس کا ایک الگرات ہوتا ہے آلے مطلب ہوتا ہے گھر مدیدہ مطلب جو پان کیا جاتا ہے اگلا کوشن دیکھ لیتے ہیں اگلے کوشن پوچھا ہے رادہ نے پائل سے چٹھی لکھوا ہے اس واقعے میں کون سکھ دیا ہے رادہ نے پائل سے لکھوا ہے رادہ نے پائل سے چٹھی لکھوا ہے رادہ نے کس سے لکھوا ہے پائل سے چل касا فگوا ہے چل ہاتھ میں کونسے پرکت ہے پرتے세요 پرتے ہوتا ہے مول سبت میں لگتا ہے اگلا کوشن دیکھ لیتے ہیں اگلے کوششن میں لکھا ہوا ہے کس سبد کا پریوگ ایک بچن میں ہوتا ہے دیکھو بہت سبد ہوتے ہیں جن کا پریوگ جو ہوتا ہے ہمیشہ وہ بہو بچن میں ہوتا ہے اور کئی سبد ہوتے ہیں جن کا پریوگ جو ہے وہ ہی پوچھا ہے اس نے کس کا ایک بچن پریوگ پرانڈ نکل گئے تو یہ نہیں ہوگا یہ تو بہو بچن میں ہوگیا درسن یہ بھی بہو بچن میں ہوتا ہے structure یہ بھی بہو بچن میں ہوتا ہے option کیا بچن صنا صنا کا پریوک uma خریفہ دعا کرو رechان کے ساتھ میں کون سا کارک کرو روی کہا تو اس میں کون سا کارک ہے تو یہ سان دکھ رہے ہیں آپ کو اس سان دیکھتے ہی سان میں آ رہا گیا یہ سمبورند کارک ہے اس کرو کو سمبورد کر رہے ہیں تدوا سب کون سا ہے تدوا تدبو سبد وہ ہوتا ہے جو بہت زیادہ یوز ہوتا ہے تدبو سبد ہوتا ہے اس میں تدبو سبد کون سا ہے کاج کاج کس کا تدبو ہے کاج ہے کارکہ کارکہ تدبو ہے کاج اگلا کوششن دیکھتے ہیں اگلا کوششن ہے رام ابھی سوئے گا رام ابھی سوئے گا اس وقت میں کون سا بادشے رام ابھی سوئے گا اس میں کون سا بادشے اس میں کام کون گزہ ہے رام اس میں کیا ہوگا تل کا تار بنانا مطلب بات چھوٹی سی ہے لیکن اسے بڑھا چڑھا کے بتانا تو اس کے دھاک بیٹھانا یہ نہیں آکمڑ کرنا نہیں بیت کام کرنا نہیں تل کا تار بنانا کیا ہو جائے گا تل کا تار بنانا ہو جائے گا بڑھا چڑھا کے بتانا تو اس کا صحیح اپسن کیا ہوگا صحیح اپسن اے ہے اگلا کوششن دیکھ جاتے ہیں اگلا کوششن ہے پروکش سبت کا ویلوم پروکش سبت جو ہے جو دکھ نہیں رہا ہے سامنے نہیں ہے اسے کیا کہیں گے پروکش تو اس کا ویلوم کیا ہوگا پیت تیکچ اس ٹھول کا ویلوم کیا ہوگا اس ٹھول مطلب ویسال اس کا کیا ہوگا چھوٹر اور جو سامنے دیکھ رہا ہے اس وہ ڈسٹراب ہو جائے گا چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے لوکوکتی کا آتھن ملکت میں اسے کون سا ہوگا چمڑی چلی جائے پر دمڑی نہ جائے دمڑی مطلب پیسہ ہوتا ہے مطلب پیسہ نہ کھچا ہو تو وہ کیا ہوتا ہے تو اس میں کیا ہو جائے گا یہ اس کا ہو جائے گا اترک کنیوس اترک کنیوس ہونا پیسے کا بہت مو ہونا ماں باپ پیسہ ہی ماں باپ ہونا جان چلی جائے پر پیسہ نہ جائے یہ ہو جائے گا جان چلی جائے پر پیسہ نہ جائے جان چلی جائے پر پیسہ نہ جائے اس کا صحیح option کیا ہوگا اگلا کوششن دیکھ لیتے ہیں اگلا کوششن ہے کھروڈ کس رس کا اس تھائیبہ ہوئے کھروڈ ویڈرس کا کیا اتصا کھروڈ کس کا ہے کھروڈ ہے زوج رس کا اس تھائیبہ کھروڈ ہے زوج رس کا اس تھائیبہ سو اٹھا کے دوتی اور چتو چڑھ میں کتنی ماترائیں ہوتی ہیں سو اٹھا جو ہوتا ہے وہ دوہا کا اُلٹا ہوتا ہے دوہا میں ہوتی ہیں تیرہ گہرہ اور تیرہ گہرہ سو اٹھا میں کیا ہوتی ہیں سو اٹھا میں ہوتی ہیں گہرہ اور تیرہ گہرہ اور تیرہ ماترائیں تو دوتی اور چتو چڑھ میں کتنی ہوگئے ہیں تیرہ تیرہ ماترائیں اس کا سی ہوگا کس الانکار میں سمان دھرمکہ ہونا آنیواز ہے کس الانکار میں سمان دھرمکہ ہونا آنیواز ہے وہ ہوتا ہے اپما الانکار اگلا کوششن کیا ہے بھاگ کا انیک سبد کا انیک آتھی سبد کون سن نہیں ہے تو یہ کوششن میں دھان دینا ہوتا ہے کہ کہاں پہ پوچھا گیا ہے یہ ہے کہاں پہ پوچھا گیا ہے وکلپ میں کہ یہ نہیں ہے بھاگ مطلب حصہ ہو گیا یہ تو ہے بھاگ مطلب ہو گیا باٹنا یہ بھی ہے بھاگ مطلب ہو گیا بھاگ جانا بھاگ جانا نہیں کہتے بھاگ گیا تو وہ بھی ہے کونسا نہیں ہے وہ ہے بیاج تو یہ نہیں ہے تو اس کا انصر کیا ہوگا صحیح اس کا صحیح انصر ہوگا بی وہ باجاج جا چکا ہے اس واقع کا کال پہ جانی ہے وہ باجاجاج چکا ہے چکا ہے اور چکا تھا اگر یہاں تھا ہوتا تو الگ ہوتا یہاں چکا ہے یہاں چکا کیا ہے یہ ہو جائے گا اونڈ وعتمان کا یہ آفن بود کا اس کا انصر اے صحیح ہوگا اگلا کوشن کیا ہے اگلا کوشن ہے میرا بھائی کس کی صحیح تھی میرا بھائی کس کی صحیح تھی میرا بھائی صحیح تھی سنت رہی داس سنت رہی داس یا سنت روی داس روی داس بھی ان کو آ جاتا ہے سنت رہی داس کونسی باسا پسچمی ہندی سے سمبن رکھتی ہے کونسی باسا پسچمی ہندی سمبن رکھتی ہے دیکھو آو دی یہ تو پور بھی ہندی ہو گئی بھوچپوری بھوچپوری ہو گئی بیہاری بیہاری ہندی بھانگرو یہ ہریانوی ہے تو یہ کیا ہو گیا یہ پسچ میں ہندی ہوتی اگلا کوششن نم لکھن میں سے نہیں کون سے پرکار کا ری تیوہ چک کریہ ویسیشن ہے نہیں مطلب روکا گیا یہ کس ٹائپ کا کریہ یہ پرکار کا یہاں پر روکا گیا تو نیسید کیا گیا سمجھ سبت کا پناہوچی سبت کونسا ہوگا سمجھ سبت کا پناہوچی سمجھ سبت کا ویراغ نہیں یہ تسبہ کو کہتے ہیں رتناکر یہ سمجھ کا پناہوچی ہوگا سمجھ سبت کا پناہوچی کیا ہوگا رتناکر اگلا کوششن دیکھ لیتے ہیں مےغ اور مید انتہ کیا ہے میگ گھا ہے یہاں پہ مید دھا ہے یہ سو تیسم بھنناتک سبد کا صحیح ادبیت کون سا ہوگا میگ مطلب ہوتے ہیں بادل اور مید مطلب ہوتا ہے یک تو اس کا کیا ہو جائے گا بادل اور یک تو اس کا ڈی آفشن صحیح ہوگا اس تھی جو اپنے کرتی ہے واقعانس کے لئے ایک سبد چنیے اس تھی جو اپنے کرتی ہے اس تھی جو اپنے کرتی ہے وہ اپنے ہتری ہو جاتی ہے جو نائک کے ساتھ ہے تھی وہ نائکہ ہو جاتی ہے جو گانا گاتی ہے وہ گائکہ ہو جاتی ہے جو نرت کرتی ہے وہ نرت کی ہوتی ہے تو اس کا صحیح آنس کے کیا ہوگا اس تھی جو اپنے کرتی ہے وہ اپنے ہتری ہو مانسوروور کس کی رشنا ہے مانسوروور ایک کہانی سنگ جہ ہے کہانی سنگ ہے کس کا یہ پریمچن کا مانسوروور ایک کہانی سنگ ہے پریمچن جی کا اگلا گوششن آترانچن اوٹران چن کو اور کس نام سے جانا جاتا ہے اوٹران چن اوٹران چن کو جانا جاتا ہے اوڈران چن سے دوسرا نام اس کا اوڈران چن ہوتا ہے خوستک تو یہ نسان ہو گیا ندیشک لمبا ڈائس ہوتا ہے یوجک چھوٹا سا ست سائی سب میں کس پرکا کا سنکھیا بودک ہے ست سائی سات سو بیاری ست سائی ہے سات سو دوہاں کا سموہ ہے یہ سات سو دوہاں کا سموہ ہے تو یہ کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا سموچے وہ تک سموچے تو آپ نے پردیل ریکھ لیا کتنے صحیح تھے آپ کے یہ چیکھئے آپ نے اگر آپ کی سہیتیس میں سے کچھ کم نمبر آ رہا ہے تو سمجھ لیجئے ابھی آپ کو اور تیاری کیا ہو سکتا ہے اور ٹیکٹس کی جوزت ہے اب ٹیکٹس کروانے کے لئے ہم آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں روز دن میں 15 سے 20 نمبر اگر آپ ہندی کو دے رہتے ہیں 15 سے 20 نمبر اگر آپ ہندی کو دے رہتے ہیں تو آپ کے ساتھ اس نمبر کہیں نہیں گئے ہوگا آپ کے پورے میں سے پورے آئیں گے ایک بھی نمبر آپ کا کٹے گا نہیں جس سے کیا ہوگا آپ کے سیلیکشن کے چانچے سے زیادہ بڑھ جائیں گے جو سب سے آسان سبجیکٹ ہوتا ہے اس کو کم سمیہ میں تیار کیا جائے سکتا ہے 15 سے 20 نمبر آپ کو ڈیلی دینا ہے ڈیلی آنا ہے پریکٹس کرنا ہے جو پڑھائی آپ کر رہے ہیں وہ لگاتا کرتے رہی ہیں لیکن پریکٹس بھی بہت زیادہ جو ہو رہی ہے اگر پریکٹس آپ نے پروپر طریقے سے نہیں کری تو وہاں پر فارمنس میں دکت ہو جائے گی وہاں پر جا کے آپ کو گبرہات ہوگی گبرہات میں آپ غلط کر دیں گے کہ نہیں یہ ہو سکتا ہے اس کا یہ بھی پڑھاتا ہے یہ ہو سکتا ہے لیکن یہاں پر دماغ کھلے گا دماغ کھلے گا ہے اسے کہ جب آپ پریکٹس کر رہے ہو نہیں ہم نے اس کا آنسر یہ لگایا تھا یہ بلکل صحیح ہے تو اسی کے لئے آپ جڑے رہیے ہمارے چینل جی کے ورڈ سے جی کے ورڈ سے